اسلام علیکم ناظرین رمضان کی خصوصی نشترات کے شاف میں ہوں مایا علی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جی رمضان کا جو پہلا اشترہ مکمل ہونے والا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے گزر رہے ہیں میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے مہمان سے ملواتی ہوں اور اس مہم مقدس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جی قرآن مجید نازل ہوا تھا اور اس لئے اہم لوگ جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو قصد سے کرتے ہیں اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو انسان جو بغیر کسی مطلب کے سواب کی نیت کے بغیر کوئی نقی کرے گا تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ ماں فرما دے گا اور بہت ہی خوبصورت بات ہے اور باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کا تعریف کروا دوں جو ہماری آج کی مہمان شکریت ہیں ان کا تعلق شو بیس سے ہے دو ہزار دس اور دو ہزار یارہ میں مسلسل دو بار تک دو سال تک ملیشیا میں ہونے والے ٹورزم پاکستان منتقیب ہوئیں ساتھ ہی ساتھ اینکر ہیں ڈائریکٹر ہیں پروڈیسر ہیں اور بھی بہت سے کام کرتی ہیں تو آئیے ملتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں جی اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں آپ پہلے یہ بتائیں رمضان کیسے گزر آپ کا رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا گزر آئے اور مزا رہے روزی رکھنے کا گھرنے بہت ہے آپ تو نے ہمیں بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو گھرنے کا اتنا نہیں ہوتا اچھا یہ بتائیں ماشاءاللہ اینکر ہیں آپ ایکٹنگ کی طرف بھی آرہی ہیں آپ اور دیکٹر پروڈیسر ان سب چیزوں کا لے کے رمضان میں روٹین ڈسٹرب نہیں ہو جاتی آپ کی مجھے اس لئے زیادہ فرق نہیں بڑتے بہت اچھا کھانا نہیں کھاتی تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم روٹین ہی ہے کہ رمضان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ سبح کو کھاؤ انسارا دن بہت یا کہ ابادت ساتھ کرنے ہوتی ہے تو تھوڑا سی شیڈول میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جاتے ہوتا ہے جب مس پاکستان جب بانی آپ کیا آپ کے حساب کیا فیلنگ تھی اور کس طرح ہی سفر آپ نے تاہ کیا اور کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو کمپرمائز کرنا ہوتا ہے اسپیشلی سٹاڈیز بہت کرنے ہوتے ہیں کیونکہ جانل نالج کے قویشن ہوتے ہیں اور اوہرنیس ہونے بہت ضروری آپ کی کانٹری کے بارے میں اور احساس اس وقت بہت خاص تھا اور اس تائم یہ تھا کہ ایوش کہ میری موم مہا پر ہوتی اور فکر تھا کہ شاید اپنے ملک کا نام ہم اس لیول پر روشن کر سکے اور جیسے ہر فیلڈ میں ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے اتنے آگے ہیں تو اس سے بھی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہی سوچتے ہیں کہ جی اس جگہ پہ نہیں جانا یا ہم اپنی بیٹی کو کیوں بھیجیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے لیکن ماشاءاللہ سے آپ نے تو باہر کے ملک جا کے پاکستان کے نام روشن کیا تو کیا تھا آپ کی فیملی کی سپورت آپ کے ساتھ یا خود آپ کا تھا برنے مجھے نہیں I think پہلے فیملی کی سپورت ہونا بہت ضروری ہے اور انکا اس لیول پر آکے سب چیزوں کو انڈرسٹان کرنا اور جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوریر ہے آپ کی فیملی کے پاس ہے جو بھی آپ کی مطلب گھر میں جو لوگ آپ کو سپورت کر رہے ہیں اور I think فیملی کی سپورت بہت ضروری ہے تو میرے خال میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ابھی آپ سے اور بھی آپ کی اچیومنٹس کے باہر میں پوچھیں گے لیکن ناظرین وقت ہوئے ابھی ذکر خیر کا تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں احمد جاوید صاحب اپنی کونسی خوبصورت بات بتاتے ہیں This segment is brought to you by مل سے چیلے خوشیاں کے مل جل کے کھلے خوشیاں وفاداری کے خلاف رویہ رکھنے والا اور اس کے برعکس عمل کرنے والا شخص اپنے لیے کسی درگزر اور معافی سے مایوس اور ناامید ہوتا ہے تو جناب اس سے بڑھ کے کوئی خرابی اور بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ آدمی اس کے علاج اور اس کے ازالے اور اس کی معافی سے ناامید ہو جائے یہ وہ سطح ہے جہاں آدمی انسان کی طرح رہنے کی qualification سے دستبرداری اختیار کر لیتا ہے تو جیسے ہمارے بہت بڑے شاعر ہمارے بہت بڑے صوفی اور عارف خاجہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے اور سبحان اللہ کیا شیر ہے چکوہلے بی نشے ما خاکے آستان شماست کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا یہ شیر ایسا ہے بھائی کہ اس کا ذرہ برابر ذوق نصیب ہو جائے تو زندگی اندر باہر سے سمر جائے گی یہ شیر انسان کے باطن کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور انسان کے خارج میں پائی جانے والی دنیا کے بھی تمام مطالبات پورے کرتا ہے یہ شیر خیر کا حقیقت کا دوستی کا وفاداری کا اتنا مکمل بیان ہے کہ کہہ رہے ہیں اپنے خدا سے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب میری آنکھوں کا سرما تو تیری چوکھٹ کی مٹی ہے تیری چوکھٹ کی مٹی ہی جب آنکھوں میں ڈالتا ہوں تو وہ سرمے کا کام کرتی ہے اور میری آنکھوں کو بینائی کے لائق بناتی ہے اب تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلا جا یہاں سے دفع ہو جا کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا اب خود ہی بتا کہ میں اس چوکھٹ کو اپنے سرمایے بینائی کو چھوڑ کر کسی اور سمت میں دیکھوں گا تو اس طرف چلوں گا نا میری آنکھوں کو تو دیکھنے کی عادت ہی اس چوکھٹ نے فراہم کی ہے میری آنکھوں کو منزل دید ہی اس چوکھٹ میں نظر آتی ہے میں تو کچھ اور دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہوں تو اب خود ہی بتا دے کہ تو کہہ رہا ہے ادھر چلا جا تو میں تو ادھر کو دیکھی نہیں سکتا تو میں کہا جاؤں یہ ہوتی ہے وفاداری یہ وہ وفاداری ہے جو محبوب کو خدا کو اپنے فیصلے اور تقدیر بدل دینے پر بھی مائل کر دیتی جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوی صاحب نے کتنے خوبصورت باتیں بتائیں ہمیں روز بتاتے رہتے ہیں لیکن وقت ہوئے یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقا 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 افتار کے سما میں خوشیام دیدہ ہمارے سن موجود ہے اسما زرناب جی اسما ہمرا بات کر رہے تھے آپ کی فیاملی بہت سپورٹیو ہے ماشاءاللہ ہونی چاہئیے کیونکہ لڑکیوں کو بحل میں ضرورت ہے ان کی فیاملی کی سپورٹ کی اچھا یہ بتائیں ہوسٹنگ ایکٹنگ اینکر موڈل ان میں ساکت کہا جائکے تو اس کے لئے ایک چیز کو مجھے کروں تو کس کو کریں گے ایک چیز کو نہیں کروں گے دو چیزیں کروں گے فرس پر فالی میرے پیاریتیز دریکشن اور آفتر دات موڈلنگ اور ایکٹنگ کا مجھے یہ ہے کہ شوق بہت زیادہ ہے اور میں اس کو بہت دیپلی سٹیڈی کرتی ہوں دیکھتی ہوں اور اس میں دن بہ دن انٹرست بڑھتا جا ایکٹنگ میں کسے انسپائر ہو کیا ہے یا خود لگا کہ اسما کر سکتی ہے ایکٹنگ میں مطلب شروع سے کود کو لگتا تھا کیونکہ بچپن میں بھی گھر میں کچھ ہوا چاہے یا سکول میں یا بے ایک اگرنت ہو تا اپ جب کسی کو دیکھتے ہیں سو آپ کسی کو دیکھتا ہے سو آپ کو کبھی کبھی ایت اس کے لیے اے قرآن کیشا ہے وہ کبھی سوچا نہیں تھا اور وہ سب کچھ با رہا ہے ایکتی ہے کہ ایک چاہیے ایکچے آپ کو لگتے کہ آپ کے talent ہے اس کو لے کے چاہیے اچھے میں یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ نے جانا ہے ملیشیا اس کانتس کے لئے تو کس نے بتایا آپ کو یا خود ہی آپ کو پتایا ایسا ہی کہ جیسے پاکستان ہر کانٹری کے ایک نیشنل ڈریکٹر ہے ہمارے بھی پاکستان کے نیشنل ڈریکٹر ہے اسمان آمان جو کہ انٹرنیشنل پاکستان کو رپیزنٹ کرتے ہیں تو ان کی مجھے مجھے کال آئی اور مجھے تو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے اپنا پورٹفولی ہے جو چیز پرنیشنل پاکستان کیا ہے اور اس مارکت جاری تھی اپنا اممہ کے ساتھ اور ایک کال آئی کے سر سے آپ کی نومینیشن ہوگئی ہے اور اس کانتس کے لئے اور اوڈر دور سے لوگ آئیں گے اور ایسا کئی جو ایسا کئی گئی ہے جو ایسا کئی ہے کئی تن کر رہے ہیں تو ایسا کہ نہیں آپ جا رہے ہیں تو ایسا کہ چلو دیکھے ہیں کیا ہوتے کیا اور میرے پاسپورٹ بھی بھیجیا میں جنتینے تنیا کے مزاق ہو رہے ہیں بس کوچھ ایسا نہیں ہو گا اور پہ فانلی جب میں وہاں پر وندعی کیا جیسے یہ مصفورت نے پیناсонک کیا ہے جس ایک پیناسونک کامرا تحصیل جہاں اور اس کی ہم لوگوں نے جو کامرا کو لانچ کیا تھا اور اس میں ایٹھ ہنڈرڈ فوتوگرافرز تھے جو اس ٹائم لائیو شوٹ کر رہے تھے اور اس میں سے پھر انہوں نے کانٹس میں جو پکچر سیلیکٹ ہونی تھی وہ اس کو ملنا تھا بیس پوتوجینکا تو اس کا مجھے ملا تھا بیکس روز کامپیٹشنز ہوتے تھے اس کے مارکس ملتے تھے بلکل صحیح ابھی اور بھی آپ سے باتیں پوچھیں گے کہ ناظرین وقت ہوئے جی پرائیس لسٹ کا تو دیکھتے ہیں کہ آج لیموں کی قیمت کتنی بڑھ چکی اور کتنے اس کے کم ہو گئی قیمت آئیے دیکھیں رمضان کی عامت سے پہلے لیموں کی قیمت ساٹھ سے ستر پی فیک کلو گرام تھی مگر نہ جانے چاند روز میں مہنگائی کے جن نے کیا انگڑائی لی کہ لیموں کی قیمت دو سو سے دو سو چالیس رپی فیک کلو گرام تک پہنچ گئی سارشن کے مطابق اب ان کے لیے لیموں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے دوسری طرف دکاندار ہیں کہ خود کو بری و ذمہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیموں کی طلب پڑھنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیموں پہلے سجتے تھے لیکن یہاں کنا روک لے دینا مالک پیچھے سے روک لے تھے اس لیے لیموں مہنگی ہو جاتے ہیں جو فروخت زیادہ تیزی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے شاٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اسی وجہ سے مہنگی ہو جاتے ہیں